ایک دیش بھر میں خاص اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے کئی لوگوں کو پران پرتیشتھا کے کارکرم کا نیوتا ملا ہے اس کڑی میں کوربہ کے راج مہنت رام جندر پاتلے کو بھی پران پرتیشتھا کا نیوتا ملا ہے سیوہ بھارتی اور وشوہ ہندو پریشت کے دوارہ انہیں اور پرانام سنگھ راٹھیا کو شول شریفل اور مالا سے سواگت کر آمنترت کیا گیا ہے اور اس کے چلتے ہمیں جو اپنے آپ کو جو گروانویت ہو رہا ہے میرے پریوار کو جو گورپ راپت ہوئی ہے مجھے آج بھی میں گھر سے نکلا ہوں بہتا ہے جگہ میں دیوی دیوتاوں کے پوجہ کرتے ہوئے اور سماج کے بیچ سماج کے لوگوں کے بیچ مجھے گروانویت ہونا محسوس ہو رہا ہوں مجھے سماج کے لوگ جو ہے گروگردی دھام میں پہلے مجھے لگ جایا گیا وہاں جو ہے بہت سارے لوگ میرے سماج کے لوگ وہاں اکتریت ہوئے تھے وہاں سے میں مجھے جو ہے بابا جی سے آزیبات لے کر کے ان سے آزیس لے کر کے آپ کے بھی پانچ سو ورشوں کا انتظار بائیس تاریخ کو سماپت ہونے چاہ رہا ہے پورے دیش میں رام للا کے گر بھگری میں پرویش کو لے کر اتصاہ دیکھا جا رہا ہے پران پرتشتہ کو لے کر اتصاہ دیکھا جا رہا ہے بیلاسپور کی ارپا ندی پر بنے پول کو رام سیتو نام دیا گیا ہے پول کے اوپر سے گزری امرت مشن کی پائپ لائن پر رنگ رونگن کر اس میں رام آیان اور رام چریت مانس کے دوہے اور چوپاہیاں لکھی گئی پورا دیش رام میں ہو چکا ہے بیلاسپور میں بھی ہر طرف رام کی دھن سنائی دے رہی ہے اب تو رام سیتو نام بھی اس پول کا رکھ دیا گیا ہے میں اس وقت اندرہ سیتو میں موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیتو میں ایک پائپ لائن ہے اور پائپ لائن میں رامائن اور ہنمان چالیسہ کی چوپاہیاں لکھی جا رہی ہے نشید تروپ سے کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے رام للا کے آگمن کو لے کر پورے دیش میں اوچسا ہے بیلاسپور میں بھی اوچسا دیکھتے ہی بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیلاسپور کے اس پول کا نام رام سیتو کا نام دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس پول میں امرت مشن کی جو پائپ لائن ہے اس میں رام کی چوپاہیاں لکھائی جا رہی ہیں تاکہ جو لوگ ہے وہ رام کے جیون کا انوسرن کر سکے اسے آتم ساتھ کر سکے اور اپنے جیون میں رام نامی نام کو اکیر سکے یہی وجہ ہے کہ بیلاسپور میں پوری طریقے سے جو پورا بیلاسپور ہے وہ رام میں ہو چکا ہے بیلاسپور کے اس جگہ پر بھی بڑا ایوجن کیا جائے گا جس کی پوری تیاری کی جا رہی ہے بیلاسپور سے نیوز ریٹین کے لیے امیش مور رام مندر کی پران پرتشتہ کا نیوطہ کانکیر کی پوست موچم کرنے والی سنتوشی درگا کو بھی دیا گیایا ایسے میں سنتوشی درگا پورو ویدھائک بھوجراج ناغ کے ساتھ ایودیا کے لیے روانہ ہوئی ہیں کارکرم میں شامل ہونے سے پہلے وہ ماتا شیطلا کے درشن کرنے پہنچی اور پھر رام نگری کے لیے پرستان کیا 22 جنوری کو ایودیا میں رام لیلا کی پران پرتشتہ کی پورو سندھیا پر رائیپور میں تین وشو ریکارڈ بننے والے ہیں 21 جنوری کو یہ تین ورل ریکارڈ بنانے کی تیاری چل رہی ہے تین ورل ریکارڈ میں پہلا ریکارڈ ہوگا رنگولی کا یہاں 15000 ورگ فیٹ میں ایک رنگولی بنائی جائے گی دوسرا ریکارڈ بنے گا گمچھے کا جہاں 2000 میٹر کا گمچھا بنایا جائے گا جو وشو کا سب سے بڑا گمچھا ہوگا اور تیسرا 501 بچے پربوشوی رام کی ویش بھوشہ دھاران کر شو بھا یاترہ نکالیں گے اسکارکرم کا ایوچن 36 گڑھ راشتربادی سنگھ کی طرف سے کیا جا رہا ہے ڈیپٹی سی امر اونساو منتری پریجموہ نگروال منتری کی ادار کا شیعب سمیت کئی پدہ دھکاری اس کے سنرکشک ہیں کانکیر سے سانسد موہن منڈاوی کا نام بھی گولڈن بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہو چکا ہے موہن نے 51,000 رامائن پوستی کا بانٹ کر گولڈن بک میں جگہ حاصل کی ہے پتھائیں کہ موہن منڈاوی 2002 سے رامائن کا وطرن کر رہے ہیں اور جب رام مندر کی اب پران پرتشتہ ہو رہی ہے تو پنچ مکھی ہنمان مندر میں صفائی کرنے بھی پہنچے اس دوران انہوں نے پران پرتشتہ کارکرم کا اتصح بھجن گا کر سنایا رمائن سے اپنا نام بنانے والے اور رمائن سے پہچان بنا کر سانسد تک کا سفر کر چکے کانکیر کے سانسد موہن منڈاوی جی نے ریکارڈ بنایا ہے 59,000 رمائن کی پوستی کا بانٹ کر آئیے جانتے ہیں موہن منڈاوی جی نے یہ کارنامہ کب سے شروع کیا اور ختم کیا جی سر بتائیں گے آپ نے جو رمائن پاٹ کر آپ نے جو ریکارڈ بنایا ہے اس کے بارے میں دیکھو بھائی صاحب میں 2002 سے لگاتتا رمائن بات رہا ہوں اور مجھے گریز بک ورڈ ریکارڈ کا میرے کو وہ سوچ نہیں تھی میں جگہ جگہ دھرمانتر ہو رہا تھا رمائن نہیں بھاگوات نہیں دسرہ نہیں گاؤں گاؤں میں باہر ہی سکتی جو انجیو ہیں جو جھارکھرڈ مہارات سے ٹرینڈنگ کر کے آکے ہمارے دیوی دوتا ہمارے دھرم سنسکیتی کو ختم کرنے کے لئے سڑیان ترچ رہے تھا ادھر چھتیزگرڈ کے کانگریس ادھیاکش دیپک بیج نے سی امسائی کے بیان پر پلٹ بار کیا ہے اور کہا ہے کہ مکہ منتری جی کو اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے نہ کی پچھلی سرکار کے کام پر رام ورن گمن پتبر انہوں نے کبھی دھیان نہیں دیا اب ہم نے بنوایا تو اس پر بھی ان کی نیت خراب ہو رہی ہے ان کو اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے نہ کی پچھلے سرکار کی کاموں پر ایک تو پندرہ سال میں رہ کر رام ورن گمن پت ان لوگوں کو یاد آیا نہیں بنانی پائے اور ہماری سرکار اس کو بنانے کوشش کی اور بنائی بھی تو ان کو اس میں بھی ان کا نیت خراب دیکھ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے نہ کی دوسروں کام سی ام ڈاکٹر موخن یاد ویہار کے دورے پر ہیں انہوں نے اس تھانیہ بیانجن لٹی چوکھا کا سواد لیا سی ام نے دہی چوڑا بھی کی چکھا اس کے ساتھ ہی کئی انیہ سوادی شٹیف یانجنوں کا آنند انہوں نے اٹھایا راجناند گاہم کے سنٹرل بینک آف انڈیا میں کارے رہے تھے ایک کرمچاری نے بینک کے لگ بھگ پندرہ کھاتے داروں میں ڈاکہ ڈالا کرمچاری نے کھا تو اسے دو کروڑ بٹیس لاک سترہ ہزار روپے نکالے اور اسے شیئر مارکٹ میں لکھاڑے تھے معاملہ سامنے آنے پر بینک پربندھا نے اس کی شکایت پولیس پکیت جس کے بعد پولیس نے آرپی کرمچاری کو حراسپ میں لے لیا ہے گھرہکوں کے کھاتے میں جو ان کا موبائل نمبر درج ہے اس کو یہ موبائل نمبر کچھ چینج کر کے اپنا موبائل نمبر ڈالتا تھا اور آئی ایم پی ایس کے مادیہم سے یہ اپنے کھاتے میں جو ہے پیسہ ٹرانسفر کر لیتا تھا قریب اس نے پندرہ کشٹمر کے کھاتے سے اپنے کھاتے میں پیسہ ٹرانسفر کیا ہے اور اس پیسے کو یہ شیئر مارکٹ میں لگاتا تھا اس میں اس کو لمبے سمیں سے ہانی ہوئی ہے ابھی ورطوان میں یہ رائپور میں اٹیچ ہے اس کو ابھی دھارہ ای پی سی چار سو نو اور چار سو بیس کے تحت گرفتار کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے دھار میں گرام پنچائت سرپنچ سنگھ نے اپنے کئی مانگوں کو لے کر زلا پریشاسن کو ایک گیاپن سو پا جس میں سرپنچوں نے ویتن بڑھا کر پندرہ ہزار پرتی مہ کرنے کی مانگ کی گرام پنچائتوں کو دی جانے والی پندرہ بے ویتہ آئیو کی رقم ایک مشت دینے منرے گاہ میں مزدوری کی رقم سمیں پر دیے جانے کیت سڑک نرمان کاریا پھر سے شروع کرنے سمیت کئی مانگے کی گئی مکش مانگے یہ ہے کہ ابھی بھی گرام پنچائت کے نو نیڈیچ سرپنچوں کو سمجھ سے یہ آری ہے کہ سوہ سال ہو گئے ہیں لیکن چھے چھے مہنے میں پیمنٹ جو ماندے بہتتا ہے چائے پانی کا وہ بھی ڈل نہیں پاتا ہے اور دوسرا پیمنٹ یہ ہے کہ تین چار مہنے ہو چکے ہیں تب سے پندرہ ہزار پتے یا پانچے ہزار پتے سے گورنمنٹ سے پیمنٹ آنے پا رہا ہے اور جو گرامین شطروں میں نئے آواز لگو ہونے چاہیے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہی وقت ایک بریک کا